ہلو دوستو سینیمیٹر کلائریفائر میں آپ کا سواگت ہے آج میں انیس ونکی آنوے کی فلم سیکس این زین ایکسپلین کروں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس مووی کی شروعات میں ہم سینگ نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کی شادی شہر کے سب سے میر آدمی کی بیٹی یونگ سے ہوتی ہے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی پتنی ابھی بھی کون رہی ہے سینگ یہ جان کر بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کی طرح یونگ بھی آج تک کسی کے ساتھ انٹیویٹ نہیں ہوئی تھی سواگرات منانے کے لیے سینگ یونگ کے ساتھ انٹیویٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن یونگ اسے لات مارتی ہے اور اسے دور رہنے کو کہتی ہے سواگرات پر برواد ہونے کے بعد آگلے دن سینگ یونگ کو ایک کتاب دکھاتا ہے جو ایک کیروٹیٹ کتاب ہے اس میں کئی پوزیشنز تھیں یہ سب دیکھ کر اس کا موڈ بن جاتا ہے اور وہ وہ کا شیر بننے کی بجائے ریت پر جھپٹ پڑتا ہے جس کے بعد بھی کئی دنوں تک ایسے ہی انجائے کرتے ہیں اور پھر ایک دن سینگ اپنے نوکر کے ساتھ جنگل میں بھومنے چاہتا ہے راستے میں اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوتی ہے جو ایک نوکر ہے ابھی لوگ اس سے بات کرتے ہیں تو وہ باتوں باتوں میں ان کے سارے سکھیں چرا لیتا ہے وہ سکھیں چرا کر بھاگ جاتا ہے سینگ بہت امیر تھا اس لیے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا اگلے دن سینگ کو دو لڑکیاں دیکھتی ہیں جو بہت خوبصورت ہیں انہیں پربابت کرنے کے لیے سینگ انہیں وہی کام کتاب دکھاتا ہے لیکن لڑکیاں سینگ کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتی وہ اس کی کتاب بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد سینگ واپس آتا ہے اور اپنی گلتی سوئی کار کرتا ہے اور اپنے سکھیں واپس کرنے رکھتا ہے لیکن اب سے سینگ ان سکھوں کے بدلے میں یونگ سے اس کے لیے ایک لڑکی کا انتظام کرنے کے لیے کہتا ہے یہ سن کر یونگ اس کے لیے انتظام کرنے کو تیار ہو جاتی ہے اور پھر رات کو بھئی سینگ نام کے ایک آدمی کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں اور اسے اپنی پتنی کے ساتھ ایڈیویٹ ہوتے ہو دیکھتے ہیں لیکن جب بھی ان لوگوں کی شہن شکتی دیکھتے ہیں تو سینگ بھڑک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سینگ میں اتنی شہن سکتی ہے کہ وہ ایک ساتھ کئی لڑکیوں کو سنتشت کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے اوبر میں ہی آؤٹ ہو جاتا ہے یہاں سینگ کو غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لڑکی کا انتظام تب ہی کرے گا جب تک وہ اپنا آجار خوڑی کے آجار جب بڑا نہیں کر دیتا اس کا نوکر آگر اسے روکتا ہے لیکن اس ہاتھا پائی میں نوکر کو چھوٹ لگ جاتی ہے سینگ اپنی پٹی کروانے کے لیے لوگل سرجن کے پاس جاتا ہے اور وہاں باتچیت کے دوران پتا چلتا ہے کہ سرجن پرائیویٹ پارٹس کی عدلہ بندی کا کام بھی کرتا ہے اسے خوش ہو کر سینڈ اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کے چھوٹو کی جگہ گھوڑی کا آجار لگوانا چاہتا ہے سرجن بھی سینگ کی پریشانی سمجھتا ہے اور اگلے ہی دن ایک مجبوت گھوڑی کا آجار لگا دیتا ہے اب سینگ گھوڑی کے آجار سے خوش ہوتا ہے وہ لانچر کو بلاتا ہے اور سارا کام کرواتا ہے اس میں دیکھتا ہے کہ لانچر کافی حیران ہوتا ہے لیکن پھر وہ سینگ سے اسے اٹھانے کے لئے کہتا ہے یہ سن کر سینگ اسے اٹھانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ بہت دھیما تھا اب سینگ یونگ کے گھر جاتا ہے اور اس کی پتنی کو پربابت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں اسے دیکھ لیتی ہے اور وہ سینگ کو مارنے کے لئے اس کا پیچھا کرتی ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھ لانچنگ کو بھی لائے تھا جو لڑائی میں سب سے اچھا تھا لانچنگ پینگوں کے اتنا پیٹتا ہے کہ وہ ادمرہ ہو جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ کام کے لئے شہر سے باہر چلا جاتا ہے لیکن جانے سے پہلے وہ اپنی پتنی کے شریر کو تالہ لگا کر جاتا ہے تاکہ وہ کسی کے ساتھ انڈیویٹ نہ ہو سکے اب وانگ کی انوپستیتی میں وہ اس کے گھر پہنچتا ہے اور اس کی پتنی کا تالہ توڑ کر اس کے ساتھ انڈیویٹ ہو جاتا ہے اور خوب مجھے لیتا ہے لیکن ان کی پڑوچن یہ سب دیکھ لیتی ہے جب وہ واپس آتا ہے تو وہ اسے بتاتی ہے وہ بہت غصہ ہوتا ہے اور سینگ کو پیٹنے چلا جاتا ہے تب ہی اسے لانچنگ بھی بھاملتی ہے اسے نہیں لگتا کہ وہ لانچنگ کے سامنے کچھ کر پائے گا اس لئے وہ لانچنگ سے ایک ہزار سکھ کے مانگتا ہے مدلے میں وہ اسے اپنی پتنی دے دے گا کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا یہ سن کر سینگ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اسے سکھ کے دے دیتا ہے اب اس کے بعد وہ اپنی پتنی کو وانگ کے ساتھ ساجہ کرتا ہے وہ کئی لڑکیوں کے ساتھ انٹی میٹ ہو کر اپنی کئی سالوں کی پیاس ہو جاتا ہے وانگ وی یو کے پتا کے ساتھ نوگر کی طرح رہنے لگتی ہے لیکن ایک دن جب یونگ کو اس سے لگا ہونے لگتا ہے تو وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور زبرجستی انٹی میٹ ہونے لگتے ہیں کافی سمیں تک اس کی شہن سکتی کو دیکھ کر یونگ پروبابت ہو جاتی ہے لیکن وانگ اسے اپنے پریم جال میں فسا لیتا ہے اور ایک دن اس کے ساتھ بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہ سینگ سے بدلہ لینا چاہتا ہے وہ اسے کچھ غلط لوگوں کے پاس لے جانا چاہتا تھا جو اسے وحشیہ بنا دیتے ہیں اور پھر کئی دنوں کے بعد کئی لڑکیوں کے ساتھ انٹی میٹ ہونے کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے لیکن ایک دن وہ لانچنگ سے شکروبار کو کسی کے ساتھ انٹی میٹ ہونے کیلئے کہتا ہے یہ سن کر لانچنگ اسے شہر کے اسی وحشیلہ میں لے جاتی ہے جہاں یونگ کو رکھا گیا تھا اتنے سمیں بعد ہینگ نے اس جیون کو سکار کر لیا تھا اور پھر جب ہینگ بھاں انترنگ ہونے لگتا ہے تو ان کے دوارا یونگ کو بھیجا جاتا ہے جب ہینگ یونگ کو دیکھتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ سانگ ہے لیکن اس کی خراب حالت کی وجہ سے وہ اسے پہچان نہیں پا رہی تھی یہی حالت ہینگ کی بھی تھی وہ بھی اپنی کمزور آگوں کی وجہ سے یونگ کو نہیں پہچان پا رہا تھا لیکن اب دونوں انٹی میٹ ہوتے ہیں تو دونوں کو یاد آ جاتا ہے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اب جب سب کچھ پتا چل جاتا ہے تو وہ دوسرے کمرے میں بھاگ جاتی ہے اور آدمت دیکھ لیتی ہے وہ ایسا اس لے کرتی ہے کیونکہ اب اس کا خود پر کوئی نیترن نہیں ہے سینگ کو نیند آ رہی تھی اور اسے اپنی گلتی کا احساس ہوا وہ اپنی پتنی اور اس کی ماں کی حالت کے لیے ذمہ دار ہے کیونکہ اس نے اپنے آنند کی تلاش میں ان کی زندگی برباد کر دی اور یہی یہ فلم ختم ہو جاتی ہے